اور جنا کل بس دادا وی بی سوہن نو دیکھ چلے گئے اللہ انہ کو ہور دے وے پریشان ہوکے جانا نہیں چاہی دا سی اگر پیسے مگن تو کی ہو گیا سبحان اللہ تو نہیں مکی ٹینشن لے کے تور گینے بھی ہون باقی ناتخانہ نو کی دینا ہے اللہ خوش رکھے باقی حباب جو کھڑے ہیں دائیں بائیں ذرا تشید رکھے بڑی بہربانی بھائی زاہد نور اتاری قادری صاحب نے اپنی خوبصوت حادری پیش کی اور حادری کے دوران سٹیج پر ایسے سنہ خان تشیف لائے ہیں جو تعلق دپالپور سے رکھتے ہیں لیکن قبولہ والوں کی نگاہ کا صدقہ پوری دنیا میں اشاقان رسول کے دلوں پر راج کر رہے ہیں میں چیلنج سے کہتا ہوں جو اب تک نہیں بولا وہ جب پہ کرے سوزو گداز جنابے الہاج محمد زہیر عباس فریدی صاحب اپنی حادری کا آغاز کریں گے تو وہ خاموش نہیں رہ سکے گا دل سے سبحان اللہ نکلے گی آپ سٹیج کا حسن بنیں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور فیصل آباد کی سرزمین سے معروف سنہ خان مصطفیٰ نصیب خان نیازی صاحب آپ بھی سٹیج کی زینت بنیں اور آپ کو بتاتا چلوں بین اللہ پامی شورتی آفتہ سنہ خان فیصل آباد کی سرزمین سے جنابے پروفیسر بیاں تارک محمود روفی صاحب جنہیں آپ مختلف ذراعہ بلاک سے مختلف چینل سے سماعت کرتے ہیں آپ بھی مصروفیات سے وقت نکال کر ہمارے آج کے اس سٹیج کا حسن بننے والے ہیں محفل میں تشریف لائے چکے ہیں تھوڑی دیر پاس سٹیج پر تشریف لائیں گے بس تین اعلان مجھے کرنے ہیں اور ابھی جو مجھے اعلان کرنا ہے ان سے قبل مجھے چار مصرے صرف پڑھنا ہیں حضور کی بطول بیٹی کی بارگاہ میں جی آپ نے ایک شیر پڑھے آئے اگر اسی محفل دے ہوئے صرف سور وال توجہ نہ کریے نا بھئے اپنے سور سننی ہیں یعنی کانا دی چاہ سنا ہوئے لفظان دے توجہ ہوئے تساڑی محفلان دی روحانیت واپس لاؤتا ہے دوسرا ایک شیر پڑھے آئے کلہ ہاتھ نی دھبدا دوسرا اس نو تہوے اگر انہوں نے سمجھ جانتے یقیناً اتھا کمال ہو جائے کلہ نقیب یا کلہ نادخان ہی نہ پڑھے تساہم بھی سبحان اللہ پڑھو تاکہ محفل زہوک آئے ایک ہور تساہم شیر پڑھے آئے تے میں کہنا بھی اگر سارے احباب اس شیر نو سمجھ جانتے تے جتنی دیر محفلت بیٹھے نا کوئی ائی بائے گا نا کوئی ائی ہوئے گا نا کوئی موبائلتے لگے گا نا کوئی ناللنل گاب شپ لائے گا جہے اگر اے زے اے شیر زینچ ہو کے تے دل تک اتر جائے اتھے میرا یار جہاوے نفرت کر کے موڑ نہ جاوے عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں سارے دوست اپنی اپنی تمام طلی مسروف یادتر کر کے ساڑھا نبی سانو نہ فرشت بھولیا نہ عرشت بھولیا ساڑھا نبی تیری میری خاطر راتا نو مسلح تے رو روکے گال مبارک لال ہو جاندے سی تے جتوں رب دی طرفوں آواز آندی سی محبوب مانگ جو منگے کا عطا کرنگا تے سرکار نے کچھ ہور نہیں منگیا صرف ایک کوئی گال مانگی یا اللہ میری امت نو بخش دے یا اللہ میری امت نو بخش دے او امتی حضور نل اتنی وفا نہیں کر سکتا کہ رات محفلچ آئے ہک رات سالچ نبی دی محفلن نصیب ہوئے تے اتھے بھی ناک خان کو لاکے ادھے کھلو داد حضور دے ذکر پننی پہ جائے امان دل نل دسو قبرت سونے نو کی مومی خان آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا ایک نعرہ لامنگا ویکھنا اگل کدے چہرت وٹ آگیا ہے تے کدے چہرے سے بہار آئیے اگل سنن تو بات او میں او دی زیارت کر کے دو شیر پڑھ کے بھائی زیر بھائی تا اعلان کرنا نعرہ تکبیر ایک گل زینج رکھنی ہے میں ٹلہ بولیا میں نہ بولیا چوکہ دے بولیا تے تھے نہ بولیا قدیو میرا یار جاوے نفرت کر کے مڑنا جاوے ایک گل زینج رکھنی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ صبح عیدہ دن شام دے بیلے جنتی جوانہ دے سردار امام حسند دے امام حسین آئین کائنات دے ملکہ حضور دے بطول بیٹی سیدہ تیبہ تاہرہ آبیدہ ساجدہ سالح حافظہ تاریہ سیدہ فاطمہ دزہرہ اززہر البطول شہدادی رسول سلام اللہ علیہ آب دے کول آئی دے آکے ارض کردینے امام سبو عید سارے آنے نمے نمے کپڑے پانے امام اسانوی عید نمے جوڑے چاہی دینے اسانوی عید نمے کپڑے پانے چندتی جوانہ دے سردار حسند حسین کائنات دے ملکہ کلوں عید دے جوڑے مانگ رہے تے سیدہ پاک نے اے نہیں سرمایا کئی دن ہوگئے نے کارویٹ ساکھ کائے کئی دن ہوگئے نے کائنات ان بندہ نالے کارویٹ صرف چند خجورہ نے تُسی ان حالات مجھ عید دے چوڑے مانگ دے نہیں سیدہ پاک نے فرمایا انتظار کرو تو آٹا درزی کپڑے لے کے آ جائے گا تو آٹا درزی کپڑے لے کے آ جائے گا تو آٹا درزی کپڑے لے کے عیدہ پاک نے جائن ماد بچھائی عرقی تھی مالک آج تک تیری فاطمہ دے سر دے بالنو تیرے آسمان نتکیا آج تک تیری فاطمہ دے پیر دی تلینو تیری زمین نے بھی رکھیا مالک آج آج تک جدوں جدوں تیری فاطمہ نے تیرے اگے سر رکھے آئے تیری رات چھوٹی پہ گئی تیری فاطمہ دا سجدہ پورا نہیں ہویا آج تیری فاطمہ تیرے کل مانگ رہی ہے مالک آج میرے سکھ تے چین حسنین کریمین عید نمے جوڑے منگے تینو تا پتا ہے مالک آج گاروے چھرک چاند خجورہ نے کئی دن ہوگئے فاقہ چل رہے مالک آج میرے لباں بچو نکلے آج حسن حسین زید نہیں کرنی صبح نماز تو پہلے کپڑے درزی لے کے آ جائے گا صبح نماز تو پہلے درزی کپڑے لے کے آ جائے گا اگر درزی کپڑے فجر دی نماز تو پہلے لے کے نہ آیا مالک آج حسن حسین نے رو پہنے تے میں فاطمہ کلوں حسن حسین دا رونا ویکھیا نہیں گائے گا مالک آج میرے جملے دی لاج سٹیج آلے جاگلے بیٹھنا پنڈال آلے مووی والا ساؤنڈ والا سارے انہوں گزارشے جڑا چاندہ سکردہ صدقہ میری ماں تے بہن جنت تے چلی جائے اور جنی طاقت تے قربان کر کے حچے کے رب نے تھا اورن تھریشتیا دے سردار حضرت شبرین حکم کیتا چلتی کر جنت جا دو جوڑے اٹھا سکردہ پاک دروازے تے جا کنڈی کھڑکا آباز آئے کون اینہ آکھیں میں فرش گیاں دا سردار جبرین آتھ جوڑ کے آکھیں تیرے پتران درزی آیا تیرے پچیاں درزی آیا تیرے پتران درزی یا یا زارہ یا یا زارہ آپ کی روح کی تسکین کے لیے یہ چار مصرے پڑھتا ہوں اور آپ میں سے حباب جو جو بھائی خضر سے پیار کرنے والے ہیں ان کی روح کی تسکین کے لیے ہاتھ اٹھا کے سبان لگ یہ جگہ کا ٹکڑا گواہ ہو جائے گا بروز قیامت جب کوئی نہیں بولے گا تو یہ جگہ کا ٹکڑا آپ کے حق میں بولے گا کہ یہ سیدہ پاک کا اندر سے نوکر تھا نہیں چھال لائے سبان اللہ دی چھال لائے تھوڑی جیو آواز اور بلند شیر سنو زہیر بھائی آپ لفظوں کے قدردان ہیں بہت بڑا مصر ہے میرے دامن میں سے بڑا جملہ نہیں سٹیج والو اللہ کی عزت وں میں اور عزت فرمائے چوتھی لائن میں کو خاموش نہ رہے کوئی ہاتھی چھن نہ رہے میں نے کہا بغز علی میں عزت تمامی نہ چلی جائے تا حشل تیرے نام کی پت نامی نہ چلی جائے آتے ہے جبرائیل چند چلے کے چھوڑے ترتے ہیں کہ زہرہ کی غلامی نہ چلی یا زہرہ یا 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 زہرہ یا شاید شاید ہے اس سے آگے نہ پڑتا لیکن ناصر بھائی پیچھے دیکھیں بھائی کی آنکھ میں آنسوں نکلے ہیں میں ان آنسوں کو سہارہ بناتے ہوئے ایک شیر اور پڑھ رہا ہوں جو یہاں یقیناً پہلی بار پڑھ رہا ہوں پڑھ کے حضر مکمل کرتا ہوں مدینہ پاک جائیں نہ مدینہ پاک حضور کے روزے پہ باب السلام سے داخل ہوں ریاض الجنہ میں دو نفل ادا کریں مواجہ شریف پہ سنہری جانیوں کے سامنے سلام پیش کریں باب بکی سے باہر نکلیں پھر جنت البکی میں جائیں اور وہاں جا کے کلیجہ پھٹتا ہے حضور کے جگر کا ٹکڑا کائنات کی ملکہ جنتی جوانوں کے سردار کی امہ مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ و جھل کریم کی گھر والی جنتی ہوروں کی سردار سیدہ فاطمت زہرا سلام اللہ لیہا آپ کی قبر انور سے مزار گرا دیا زالوں آپ کی قبر مبارک پر صرف ایک پتھر کا ٹکڑا پڑا شدید دھوپ میں جب وہاں جانا ہوا ایک عاشق جب اس نے دیکھا ادھر گمبد خضر ادھر دیکھا آپ کی بیٹی حسن حسین کی امہ چان کی قبر مبارک پر بس ایک پتھر کا ٹکڑا پڑا جب اس نے یہ دیکھا نا شدید دھوپ بھی دیکھ اور سیدہ پاک کی قبر انور بھی دیکھ تو اس نے ایک جملہ لکھا میں وہ پیش کرتا ہوں جس نے ہاتھ نہ اٹھایا سمجھوں گا ہاتھ نہیں اور جو سبحان اللہ نہ کہہ سکا اس نے آج کی محفل میں آنے کا حق ادا کیا جس کے دل کی بات ہو وہ ضرور ہاتھ اٹھا کے بولے تا کہ بروز قیام اب کی ہاتھ سیدہ پاک نوکر ہونے کی گواہی دیں آج کی رات کی سب سے اوچھی آواز آئے کوئی خاموص نہ رہے میں نے کہا کہ یارب مجھے بنا دے بس ایک بادل مدینہ کا اگلی لائن تے بندہ بھی کھانا جیڑا چوپوے یہاں کھلے ہوئے میں سمجھنا کہ دل دردی نہیں جیڑا ہونے ہاتھ ہاتھ نے بولے مجھے بنا دے بس ایک بادل مدینہ کا کچھ اور نہ سہی تربت زہرہ پہ سایا تو کر سکوں حق یہ ہے مظلوم کا حق کھاتی ہے دنیا مشکو کے چہرے سے ہی کھاتی ہے دنیا اس بی بی کے حق مہر میں شامل ہے نمک بھی ہاں آج بھی زہرہ کا نمک کھاتی ہے دنیا التماس گزار پہکر سوز و گداز دیپالپور کی سرزمین سے تشیب لائے ہوئے عالم اسلام کے معروف خوش خوو اور خوش جس پہر میں نوکری پیش کرتے ہیں آپ کو سبحان اللہ کی داد ملے نہ ملے بہت بڑی داد آشتوں کی آنکھوں کی آنسوں کی داد ضرور ملتی ہے اور میں یوں کہتا ہوں کہ آواز کا حسن تو دن چار رہے گا یہ عشق میرے نات سناتے ہی رہے گے تشریب در قبولہ جناب بھائی الہاج محمد زہید عباس فریدی صاحب بارگاہ سرور کونین میں اپنی حادری پیش کرتے ہیں آپ سارے ہاتھ اٹھا کر نارے کا جواب دیں پتہ چل جائے کہ بے تاب بے قرار بیٹھے ہیں اور ان کو سننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں نارے تکبیر یا نارے رسالت نارے رسالت جڑا ایماندار دھٹوں زور لاکے بولے انہوں کدھی ٹائپ ایڈ نہ ہو نارے رسالت نارے رسالت نارے تحقیق نارے تحقیق نارے سارے اندھے ہاتھ اٹھے ہی نہیں نارے سارے بولے ہی نہیں نارے سٹے جالے بھی مل جانتے میں کہہ دے ماں تو وہاں آ رہا تھا مگر دھیر ہو گیا میں نے علی کا نام لیا تو دھیر ہو گیا ایسی تاثیر ہے علی مولا کے نام میں جس نے لیا خدا کی قسم شیر ہو گیا نارے ہیدری 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 جناب الہاد محمد رہی رباد فریدی صاحب فرام نپاک بسم اللہ ربان الرحیم